میرے محترم سامعی نظرات و بزرگانِ قوم و ملت ماتمدارانِ امامِ مظلومِ کربلا و سوگوارانِ امامِ سید الشہدہ چودہ سو برس سے لے کر اب تک ہم مسلسل سوگوار ہیں مسلسل آسووں کا نظرانہ امامِ زمانہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کبھی فاطمہ کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں تو کبھی اولادِ فاطمہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں کبھی سادات مارے جاتے ہیں تو ہم آسو بہاتے ہیں کبھی فرشِ ازا کے خادمین مارے جاتے ہیں تو ہم ماتم کرتے ہیں کبھی آوازِ حق آوازِ احتجاج بلند کرنے والے مارے جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ہم فرشِ ازا بھی چاہتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی سیدہ زینب شہزادی زینب کا مدافعہ کرنے والے دفاع کرنے والے سیدہ سکینہ کے روزے کا دفاع کرنے والے شہیدِ راہِ حق شہیدُ القدس جب اس دارِ فانی سے دارِ عبدی کی طرف بقائے عبدی کی طرف جاتے ہیں تو ہم ازا کا فرشِ بھی چاہ کے شہادت کی تعریف دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ شہادت کہتے کسے ہیں آج کی جو مناسبت ہے شہیدُ القدس و ان کے رفقہ جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کی بیٹی جو ان کے ساتھ شہید ہوئے جہاں میں شہادت کو نوش کیا اور شہادت کا تاج ان شہدائے راہِ حق کے سر پہ رکھا گیا عزیز آنے ایمان شہید وہی ہوتا ہے جو بزدیل نہیں ہوتا شہید وہی ہوتا ہے جو بزدیل نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ میدان جنگ سے فرار کرتے ہو انہیں شہادت نصیب نہیں ہوتی ہلاکت نصیب ہوتی ہے بھائی سلامت رہے آپ حضرات عزیز آنے ایمان یہ شہادت بھی ایک تغمہ ہے شہادت بھی ایک نظرانہ ہے شہادت بھی ایک عظیم تحفہ ہے شہادت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے شہادت ہر کسی کی تقدیر میں نہیں ہے شہادت اسے نصیب ہوتی ہے کہ جو مرد مجاہید ہوا کرتا ہے شہادت اسے نصیب ہوتی ہے جو حیدر کرار والا ہوتا ہے کبھی بھی فرار والوں کو شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے انہیں ہلاکت نصیب ہوئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ مارے بھی گئے تو وہ شہید نہیں ہوں گے ہلاک ہوں گے اسی لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھئی سلامت رہے سلامت رہے یا علی دشمن کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم در اہل و بیس سے دور ہیں اگر ہم مارے گئے تو ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوگی ہمیں ہلاکت نصیب ہوگی بھئی شہادت یہ فاطمہ کے گھرانے کی میراس ہے شہادت ان کا تغمہ ہے ان کا تحفہ ہے جو مرد مجاہید ہوا کرتے ہیں اور آج اس کی مثال جیتا جاگتا ثبوت اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے یہی اولاد فاطمہ آگے بڑھ کے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو وہ بھگوڑوں کی اولادیں اور ہوا کرتی ہیں حیدر کرار کی اولادیں اور ہوا کرتی ہیں ارے ہو کہ جو اپنے گھر میں غازی بنے پھرتے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں وہ جو میدانِ عمل میں آکے پرشمِ حضرتِ افاظ بلند کرتے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں جنہیں سقیفہ کی بند کتری سے خلیفہ ملتا ہے وہ اور ہوتے ہیں جنہیں میدانِ عمل میں میدانِ قبیر میں مولا ملتا ہے وہ اور ہوتے ہیں بھئی سلامت رہے سلامت رہے عجیز علیمان یہ علیوہ نے بتا رہے ہیں یہ اولادِ علیوہ بتا رہی ہیں کہ سقیفہ والے کی بھر ہیں غدیر والے کی بھر ہیں یاد ڑکھو کل سے لے کے آج تک ہم غدیر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں کل سے لے کے آج تک ہم کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں بھئی کل کی کربلا کا منظر کچھ اور تھا آج کی کربلا کا منظر کچھ اور تھا کل کے غدیر کا منظر کچھ اور تھا آج کے غدیر کا منظر کچھ اور تھا بھئی نہ غدیر فرامور کی جا سکتی ہے نہ کربلا فراموٹ کی جا سکتی ہے بھئی قدیر بھی ضروری ہے کربلا بھی ضروری ہے تو آج اس زمانے کی کربلا میں کھڑے ہو کے پرچنے حضرت عباس اُبھا کے دشمن سے مقابلہ کر کے علی کا نام لے کے ہم بتاتے ہیں اور دنیا والوں کو کھو اور پہشت کرتے ہو کے جو نعرہ تکبیر کے ساتھ معصوم بے گناہوں کا دلات آتے ہیں ہم کربلا والے ہیں یہاں جان بھی چلی جائے تو پیچھے ہٹے نہیں ہم کربلا والے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر جان بھی چلی جائے تو آج تم نے ایک نصر اللہ مارا ہے ہمارے گھروں میں ہزاروں نصر اللہ پل رہے ہیں یہ شیعہ قوم شہادت سے ایک خبرانے والی نہیں ہے یہ شیعہ قوم وہ ہے کہ جو شہادت کا جذبہ لے کے پیدا ہوتی ہے شہادت کا جذبہ لے کے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کربلا والے ہیں ہم کربلا والے ہیں کہ ہمیں ہرانا ممکن نہیں ہے ناممکن ہے ہمیں ہرانا ممکن نہیں ہے ناممکن ہے تمہاری نصروں خبروں ہوتا ہے ہمیں مٹانے کے لئے بھائیہ یہ ہم اپنے گھر کی باتیں نہیں کر رہے ہیں یا ممبر سے آکے یوں ہی بیان نہیں کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے اپنے وقت کے امام پر ہم اس کو اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں جو پردے میں رہ کے شریعت کو چلا رہا ہے ہم اسے اپنا امام مان رہے ہیں ہم اسے اپنا رہبر مان رہے ہیں کہ جس کی جنتہ نے شریعوں کو کہا ہے کہ یہ دعا فاطمہ ہے ہم فاطمہ زہرہ کی دعا ہے ہمارا معمول یہ ہے کہ جب ہم روزہ نہ ہوتے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کو سلام پیش کرتے ہیں تو بھائیہ جو کاؤ اپنے زمانے کے امام کو سلام پیش کرے تو سلام کا جواب دینا ہے واجب بھائیہ جب سلام کا جواب امام زمانہ دے دے تو اس کاؤں کو کوئی پناہ نہیں کرسکتا یا علی بھائی دنیا حیران ہے دنیا پریشان ہے کہ آخر یہ مٹتے کیوں نہیں ہیں مٹتے کیوں نہیں ہیں فنا کیوں نہیں ہوتے ہیں بھائیہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں سید حضر نصر اللہ کا جملہ کول کر رہا ہوں نقل کر رہا ہوں کہ اگر ہم مٹ جانے والی قوم ہوتے تو کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے تمہارے پاس ایک ہی موقع تھا ہمیں ختم کرنے کا ہمیں مٹانے کا لیکن وہ موقع تمہارے لیے فائدے مند نہیں تھا بلکہ ہم اس دن سے لے کر آج تک میدانی عمل میں کھڑے ہیں آج تک ہم جہاد کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں آج تک ہم انسانیت کا ثبوت دے رہے ہیں آج تک ہم شریعت کا پیغام دے رہے ہیں آج تک ہم مظلوم کے ساتھ آواز بلند کر رہے ہیں آج تک ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں آج تک ہم احتجاج کر رہے ہیں سید حسن نظر اللہ نے یہی تو بتایا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو اگر ہم تمہیں تم اگر ہمیں مارنا چاہتے ہو تو کہاں مارو گے آؤ امام باڑوں میں مارو گے آؤ مار دو ہم تیار ہیں ہمارے حسینیہ میں مارو گے آؤ حسینیہ میں ہم تیار ہیں مر جانے کے لیے مٹی جانے کے لیے کیونکہ اگر زندگی اللہ نے دی ہے اور زندگی کا خاتمہ اگر شہادت ہے تو پھر زندگی کا اختتام اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا کہ اس کا خاتمہ شہادت کے اوپر ہو آؤ تم ہمیں کہاں مارو گے اگر امام باڑوں میں مارنا چاہتے ہو مار دو ہم تیار ہیں مسجدوں میں مارنا چاہتے ہو آؤ قتل کر دو ہم تیار ہیں شہرہوں پہ مٹانا چاہتے ہو آؤ چاہتے ہو بے مار دو ہم قتل کرنے کے لیے پیار ہیں تم ہمیں جہاں بھی ماننا چاہو ہمیں مار سکتے ہو ہم ماؤں سے فرار اختیار کرنے والے نہیں ہیں ہم حیدر کررار والے ہیں اور اس کے بعد ایک انقلابی جملہ کہا کہ جو قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سنہرے حروب سے لکھ کے تختی لگائی بھی جائے تو کم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہے نہلو شیعتو علی ابن عبی طالب خدا کی قسم ہم علی ابن عبی طالب کے شیعہ ہیں کسی فرار کے شیعہ نہیں ہے سید حضر نصر اللہ نے سید حضر نصر اللہ نے یہی جملہ کہا کہ ہم حیدر کررار کے شیعہ ہیں کہ نہلو شیعتو علی ابن عبی طالب فیل عالم ہم علی ابن عبی طالب کے شیعہ ہیں دنیا بھر میں علی سے پہچانے جاتے ہیں دنیا والے دنیا والے آج حیران ہے پریشان ہے کہ ہم جسے ہلکی طاقت سمجھ رہے تھے ہماز کو کہ ہم ہلکی طاقت سمجھ رہے تھے فلسطین کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے تھے آخر ان کے پاس یہ جذبہ آیا کہاں سے سید حسن نصر اللہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں مٹانے والے اگر مٹانا چاہتے تو ہم کربلا کے میدان میں مٹ گئے ہوتے یہ بارہا جملے کی تقرار کرنا کربلا کو یاد دلانا ہے یہ بارہا اس جملے کی تقرار کرنا کہ دنیا سمجھے کہ کربلا ہے کیا کہ جب میں اپنے بیان میں لفظیں کربلا کہوں گا تو دنیا والے پوچھیں گے ضرور کہ بھائی کربلا ہے کیا آخر کربلا ہے کیا چونکہ فلسطین میں تو کوئی شیعہ ہے نہیں فلسطین میں کوئی شیعہ ہے نہیں لیکن اس جملے سے ایجاز یہ ہوا اس جملے کا فائدہ یہ ہوا اس جملے کا کہ سید حسن نصر اللہ جیسا عظیم لیڈر جب اپنے اسٹیج سے بیان دیتا ہے دل میں مقصد حسینی لیے ہوئے ذہنوں میں فکروں میں مقصد حسینی انقلاب حسینی لے کے جب یہ مجاہد میدان عمل میں آگے بولتا ہے تو اس کے اس جملے سے ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جہاں فلسطین میں کوئی بھی سنگی نظر نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جسے اپنا قائد مانا ہم نے جسے اپنا رہبر مانا ہم نے جسے اپنا مسیحہ مانا وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں چونیاں پہن کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اپنے جسے کل غلط سمجھا تھا آج وہی میدان عمل میں آگے جربلا کا پیغام دے کے ہمیں بچا رہا ہے جربلا کا پیغام دے کے ہمیں بچا رہا ہے سید حسن نصر اللہ کے اس جملے میں اتنا زیادہ اعتجاج پیدا کیا اتنا زیادہ انقلاب پیدا کیا کہ جو پیدائشیں سننی تھا وہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میں علی کا شیعہ ہوں کہ جو پیدائشیں سننی تھا وہ اس جملے سے اس جذبے سے سید حسن نصر اللہ نے جو جذبہ پیش کیا سید حسن نصر اللہ کون ہے اس دور کا کمبر اس دور کا مختار اس دور کا عظیم لیڈر اس دور کا عظیم مجاہد وہ دنیا سے رخصت ہوا لیکن اس کا ہر عمل حکمت سے پوشیدہ تھا ہر عمل میں حکمت جو وہ بولتا تھا تو اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی تھی بار بار کربلا دوہرانا آج دیکھ لیجئے یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے سے بڑا جو ان کا لیڈر تھا جنہیں وہ اپنا لیڈر مانتے تھے جنہیں وہ اپنا مجاہد مانتے تھے جب فلسطین پر حملہ ہوا تو وہ بل میں بیٹھے رہے جب فلسطین پر حملہ ہوا تو وہ چھپ کے بیٹھے رہے کوئی فتوہ نہیں آیا ابھی رات کا بھائی اب تک آپ دیکھیں تاریخ ہے اسلام پڑھنے والے ہیں تاریخ پر نگاہ رکھنے والے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی غلط بات کی جاتی ہے تو اس پر یہ بیدھات کے فتوے نکال دیتے ہیں فوراً بیدھات کا فتوہ نکلتا ہے حد تو یہ ہے کہ جسے شریعت محمدی میں حلال جھمزہ جاتا ہے جو شریعت محمدی میں جائز ہے جو سنت رسول ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اسے بھی یہ بیدھات بیدھات کہکے چھلاتے ہیں بیدھات کے فتوے لگاتے ہیں بھئی جو چیز دکھائی دے رہی ہے کہ غلط ہو رہی ہے مظلوم کا حق چھنا جا رہا ہے یتیموں کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے بیت البکنتس کو مٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہر وقت بیدھات کے فتوے نکالتا ہے یہ بولتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے شکم میں مالے حرام بڑا ہوا ہے یہ بولتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے شکم میں مالے حرام بڑا ہوا ہے کل بنی امیہ کے پھیکے ہوئے نجیس ٹکڑوں پر یہ بیدھاتی مفتی قتل حسین کا فتوہ نکال رہا تھا بنی امیہ کے پھیکے ہوئے ٹکڑوں پر یہ پھلے والے بیدھاتی مفتی آج بھی ان کی ناجائز اوڈادے خاموش تواسہ دیکھ رہی ہیں ان کی نگاہوں میں بودھ پرستی کرنا چاہے تھے آپ دیکھیں عرب ممالک میں بودھ پرستی کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ کریں تعمیر باقاعدہ طور سے کی جاتی ہے بہترین اس کا سمارو ہوتا ہے لوگ اس میں شابیل ہوتے ہیں یہ چیزیں انہیں نہیں دکھائی دے گئیں کہ یہ بیدھت ہے لیکن جب مسجد الاقصہ کی بات آتی ہے یا جب بقیہ میں منہدیم روزے پر نظر جاتی ہے شہزادی کی ٹوٹی ہوئی تربت پر نظر جاتی ہے اور جب ایک مظلوم سے آہ نکلتی ہے اور جب آواز احتجاج بلند ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں ہم روزہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہی بیدھتی مفتی ولد الحرام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مزار بنانا شرک و بیدھت ہے انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو بودھ پرستی ہے یہ حرام ہے جیسے واقعی حقیقی معنوں میں شریعت نے حرام کہا ہے اس کی یہ اطبع کرتے ہیں اس کی یہ پیروی کرتے ہیں اسے یہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں عزیز آنی ایمان اس عمل نے یہ بتا دیا ہے کہ درے زہرہ جلانے والے قوم تھے اور درے زہرہ بچانے والے قوم تھے فاطمہ کے ساتھ قوم تھا فاطمہ کے خلاف قوم تھا عزیز آنی ایمان آج پوری دنیا میں دہشت گردی کا نعرہ پلند ہے آج پوری دنیا میں دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی کا نعرہ پلند کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پتنام کیا جا رہا ہے عزیز آنی ایمان آج پوری دنیا میں کسی کی عبادت کا حفر حملہ کیا جائے ناجائف خردہ کیا جائے یہ ساری دہشت گردی ہے کہ جہاں انسانیت کے حبوب کو پامال کیا جاتا ہے جہاں انسانیت کو پامال کیا جائے وہ درازل دہشت گردی ہے اور انسانیت کی مثال اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو یہی اہلِ بیت کے گھرانے والے انسانیت کی مثال پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ہر ماہات پر انسانیت کی مثال پیش کرنے والے کبھی سید علی خامنائی نظر آئیں گے کبھی سید حسن نظر اللہ نظر آئیں گے کبھی سید حاشم صفیح الدین نظر آئیں گے تو کبھی قاسم سلیمانی نظر آئیں گے یہی انسانیت کی مثال پیش کر رہے ہیں عزیز آنی مردہ دنیا حیران ہے دنیا پریشان ہے کہ آخر ہم ان کے لیڈروں کو مارتے ہیں ان کے مجاہدین کو مارتے ہیں ان کے مجاہدین کو قتل کرتے ہیں پھر بھی ان کے مجاہدین کو مارنے کے بعد جنگ جاری رہتی ہے اور نہیں تو جنگ میں اور شدت کا حملہ ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کے سپاہ سالار کو مار دیا ہم نے ان کے سپاہ سالار کو مار دیا ہم نے ان کے چیف کمانڈر کو مار دیا تو اب جب چیف کمانڈر مر گیا تو جنگ ختم ہو گئی وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے چیف کمانڈر کو مار دیا ان کے سپاہ سالار کو مار دیا تو جنگ ختم ہو گئی لیکن حملہ اس کے براغس ہوتا ہے حملے میں شدت پائی جاتی ہے حملے میں شدت کیوں پائی جاتی ہے اس لیے کہ جنگ خیبر علی والوں کی نگاہوں میں ہے جنگ خیبر علی والوں کی نگاہوں میں ہے بھائیہ 49 دن تک سپاہ سالار بن کے جو میدان میں گئے ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جنگا لے کر جاتے تھے جنگا لے کر آتے تھے وہ جنگا لے کر جاتے تھے واپس چلے آتے تھے تو ہاتھوں میں جنگا ہوا کرتا تھا لیکن مسلمانوں نے اپنا جو حوصلہ تھا وہ پست نہیں کیا انہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم جاتے رہیں گے بھلے لچ کر ہمیں بھگاتا رہے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابھی علی میدانیں جنگ میں نہیں آئے ہیں جسے دن علی آ جائیں گے جنگ خیبر فتا ہوئے گی انہیں بھی یقین ہے ہم لڑتے رہیں گے نرشیس کا لال جنگ کے میدان میں آئے گا نقشہ ہی قدم ہو جائے گا ایک صلوات بنے محمد و آل محمد بھئی انہیں معلوم ہے کہ ہم جاتے رہیں گے یہ جذبہ ہمیں کربلا سے ملا ہے یہ جذبہ ہمیں کربلا سے ملا ہے ہم یہ جو مظاہرہ پیش کر رہے ہیں یہ جو ہم میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں حوصلہ کون دے رہا ہے آج دیکھئے پچاس پرسنٹ سے زیادہ وہاں فلسطین کے مظلومین شیعت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے یہ اس مرد مجاہد کے عمل کا نتیجہ ہے اس ایک فتوے کا عمل کے نتیجہ ہے کہ جس نے اپنے ہجرے میں ایک وہ سیدھا چٹائی پہ بیٹھ کے یہ کہا تھا سنی ہمارے بھائی ہیں سنی ہماری نفس و جان ہے سید علی سیستانی نے اپنے بند کمرے سے ایک جملہ کہا تھا کہ سنی ہماری نفس و جان ہے ہمارے بھائی ہیں سید علی خامنائی نے بھی یہی جملہ کہا پچاسی سالہ مجاہد کے اس ایک جملے نے ایسا اثر پیدا کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا اگر کوئی آیا تو یہی اہلِ بیعت کے چاہنے والے اگر کوئی آیا تو یہی شیعہ لیڈر آئے اگر کوئی آیا تو یہی فاطمہ زہرہ کا بیٹا آیا کہ جو میدانِ عمل میں آیا عزیز آنِ ایمان اس عمل نے اس جملے نے سید علی سیستانی کے سید علی خامنائی کے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ وہ کردار پیش کیا گیا میدانِ عمل میں اتر کے مظلوموں کو بچا کے زوم کے خلاف آواز اتھا کے زوم دہشت گردی پر حملہ کر کے آتنگوادیوں کو واصلے فننار کر کے ایسا اثر ظاہر ہوا ان کی شہادتوں سے ان کی قربانیوں سے کہ کل تک جو سقیفہ والے تھے آج خدیر والے ہو رہے ہیں کل تک جو سقیفہ کی تاریف کر رہے تھے آج وہ منکتو مولا آج علی المولا کا نعرہ بنن کر رہے ہیں کل تک جو اسے کررار سمجھتے تھے آج حیدر کررار کو حیدر کررار سمجھ کے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کل تک جو آج حیدرہ کلمہ پڑھتے تھے آج علی المولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ 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 کس کی دین ہے یہ سید علی خامنائی سید علی سلسطانی یہ وہی کردار پیش کیا جا رہا ہے عزیزان ایمان کہ جو چودہ سو سال پہلے رسول عربی نے پیش کیا تھا تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ سکے کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہلا بلکہ نیک کردار سے پہلا ہے نیک کردار سے اسلام پہلا ہے ایک سلوات بڑھے محمد وانے عزیزان ایمان یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ انسانیت کی در ہے اور ہیوانیت کی در ہے یہ جنگ بتا رہی ہے کہ ظالم کی در ہے اور مظلوم کی در ہے عزیزان ایمان دنیا میں ہر طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب و ملت کے افراد ہو ہر طرح کے لوگ آپ کو میدان عمل میں نظر آئیں گے زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے ہر طرح کے لوگ آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے لیکن عزیزان ایمان مذہب کوئی بھی ہو انہیں جانا جائے گا کس سے یا تو ظالم ہوگا یا تو مظلوم ہوگا یا تو ظالم ہوگا یا تو مظلوم ہوگا عزیزان ایمان ظالم چاہے جتنا طاقتور ہو جائے چاہے صدام ہی جیسا کیوں نہ ہو چاہے جتنا طاقتور ہو جائے فیراؤن ہی جیسا کیوں نہ ہو چاہے جتنا طاقتور ہو جائے نمرود ہی کیوں نہ بن جائے صدام ہی کیوں نہ بن جائے کارون ہی کیوں نہ بن جائے چاہے جتنے بھی طاقتور ہو بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں آپ کی تاریخ میں ہیں آپ نمرود کو دیکھ لیں آپ کارون کو دیکھ لیں آپ آمان کو دیکھ لیں آپ آمان کو دیکھ لیں آپ فیراؤں کو دیکھ لیں جتنے بھی بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں آپ موتز بللہ آپ جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں بنی حمیعہ کے ہو یا بنی عباس کے ہو چودہ سو سال سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو آپ جب بڑے بڑے ظالم بادشاہ دکھائی دیں گے جنہوں نے عورتوں کے حمل کو ساکیت کیا ستر ستر ہزار بچوں کو قرآن کیا جنہوں نے اپنی طاقت کا دنکہ ملوایا اور آپ چودہ سو سال پہلے جائیں گے کوئی یزید جائے ساتھ ظالم نظر آئے گا کہ جس کی حکومت میں سورج غروب میں ہوتا تھا جس نے اپنی طاقت کا دنکہ بنوایا ہے جس نے بتایا ہے کہ میری طاقت کیا تھی میرا اقتدار کیا تھا میری حکومت کیا تھی عزیزان ایمان ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے ظالم چاہے کتنا بھی بلند ہو جائے ظالم چاہے کتنا بھی صاحبے اقتدار ہو جائے لیکن ظالم جو بھی ہوگا مرد آباد رہے گا مظلوم جو بھی رہے گا سندہ آباد رہے گا بھئی ظالم چاہے جتنا بڑا ہو جائے چاہے جتنی بڑی اس کی سلطنت ہو جائے وہ مرد آباد رہے گا زندہ آباد نہیں ہو سکتا اور مظلوم کتنا بھی غریب ہو ہمیشہ زندہ آباد رہے گا وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي صَبِيلِ اللَّهِ مُحَتَا بَلْ اَحْيَعُونِ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ کہ تم نے جسے مارا ہے جو راہ خدا میں قتل ہو گیا ہے خبردار تم اسے مردہ گمان نہ کرنا سوچنا بھی نہیں بلْ اَحْيَعُونِ بلکہ کیا ہے وہ زندہ ہے عزیز آنیمان آبی اسرائیلی میڈیا جو میڈیا ان کے پھیکے ہوئے لقموں کو چھپا کے بولتی ہے وہ میڈیا کہہ رہی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حزباللہ کا چیف لیڈر سید حسن نصر اللہ زندہ ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حسن نصر اللہ زندہ ہے یہ جو کچھ بھی اتنے بھائیانت بڑے بڑے حملے ہو رہے ہیں یہ حسن نصر اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چھپ کر پورے میدان جنگ کو چلا رہا ہو ایسا لگتا ہے ابھی آپ نے میو سنی ہوگی لوگوں کو یہ شک ہے کہ سید حسن نصر اللہ زندہ ہے اب تم شک کر رہے ہو قرآن چیلنج کر رہا ہے خدا کی خصف شہید زندہ رہتا ہے شہید زندہ رہتا ہے تم شک کر رہے ہو خبردار گمال بھی نہ کرنا تمہیں اب لگ رہا ہے کہ زندہ ہے ہم تو چودہ سو سالوں سے کہہ رہے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے بلکہ اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہا ہے اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہا ہے اور زندہ رہے گا تیابت تک زندہ رہے گا عزیزان ایمان یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے یہ مقصد کی جنگ ہے یہ مزدل اقصہ کی جنگ ہے یہ انسانیت کی بقا کی جنگ ہے یہاں بتایا جائے گا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے دنیا انہیں مار کے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کل یہیہ سنوار کو مار دیا تو یہ خاموش ہو جائیں گے یہ دب جائیں گے انہوں نے سوچا کہ ہم نے ابھی سید حاشم صفیح الدین کو مار دیا تو یہ خاموش ہو جائیں گے یہ دب جائیں گے عزیزان ایمان شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ابھی کچھ سالوں پہلے ایران کی سرحد میں آگیا تھا امریکہ کا ایک ڈروڑ ہوتے ہوتے ایران کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا ایران نے اپنی طاقت منوانے کے لیے ایک امریکی ڈرون کو اپنی تکنولوجی کے ضریفے سے زمین پر اُتار دیا اُس kوروڑ کے بارے میں بٹایا جاتا ہے کہ اُس درون کو کوئی بھی درک نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا سوائے امریکہ کے لیکن ایرانیوں نے ایسا کیا کہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ قوم ہے یہ کہ جس کے ہاتھوں میں تصویر فاطمہ آتی ہے تو یہ خدا سے رابطہ بنا لیتی ہے اس نے ہوتے ہوئے درون کو درون کو ہوتے ہوئے زمین پہ اتار لیا اپنی سرائب پہ اتار لیا امریکہ اتنا دیبست تھا کہ اپنا درون نہ چھوڑا سکا بس ایران یہ بتانا جا رہا تھا کہ جو درون آسمان پہ تیرا ہو رہا تھا جو قوم آسمان پہ ہوتے ہوئے درون کو سمین پہ اتار سکتی ہے وہ تیرے گھر میں گوش کے تجھے مارک کی گھاچ اتار بھی سکتی ہے یہ قوم نے بتایا عزیزان ایمان یہ ایران نے پہلے ہی بتایا کہ تم ہماری ٹیکنولوجی پر شک کرتے ہو ہماری ٹیکنولوجی تو ایسی ہے کہ ہم ایک تسبیح کے دانے کے ذریعے سے خدا سے مشورہ کر لیتے ہیں ہماری تسبیح ایسی ہے کہ ہم خدا سے رابطے میں رہتے ہیں ہماری ٹیکنولوجی کو ابھی تم نے دیکھا کہاں ہے ہماری ٹیکنولوجی کے ابھی تم نے سمجھ نہیں پایا ہو تم کہ ہماری ٹیکنولوجی کیا ہے جو قوم تمہارے اڑتے ہوئے سیاروں کو اپنی ٹیکنولوجی کے ذریعے سے بے بس کر دے زمین پہ اتار دے تو سمجھ لو وہ تمہارے گھر میں گھس کے واسلے جہنم بھی کر سکتی ہے اور آج دنیا نے دیکھا کہ جنہیں اپنے ڈیفنس سسٹم پر بڑا ناز تھا ڈیفنس سسٹم مطلب یعنی جو تحفظ کا عالی ہوتا ہے یعنی جس کے ڈرون تھے کہ ہمارے پاس ایسے ڈرون ہے کہ ڈیفنس ڈرون ہے ایسی ٹیکنولوجی ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہ میزائل اسے اڑ کے ختم کر دے گی اسے فنا کر دے گی کہ ہم ہوا میں ہی دشمن کے پھیکے ہوئے تیر کو ختم کرنے کے لیے طاقتور ہے جو اپنے ہتھیاروں پر ناز کرتا تھا جو اپنے ڈیفنس پر ناز کرتا تھا جو اپنی ٹیکنولوجی پر ناز کرتا تھا اس کی ٹیکنولوجی کو دھول میں چگا دیا اور اس کے رخصاروں پر تماشا مار دیا ان آلی والوں نے کہ جب ظالم کے گھر میں گھسکے ایک ڈرون ڈھماکہ ہوتا ہے بم ڈھماکہ جب ہوا تو دنیا والوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ کے سر میٹھنس سسسٹم کو کیا ہو گیا تھا کہ یہاں پر آپ کے گھر کے اندر حملہ ہوتا ہے اور آپ بچا نہیں پاتے ہیں ایران نے کہا یہ تو نمونہ ہے جس دن ہم میدان میں آگے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا عزیزان ایمان یہ علی والوں سے جنگ ہو رہی ہے ہم میدان عمل میں ہیں ہمیں یہاں اپنا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ صرف مجلس نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے جو آواز بلند ہو رہی ہے خدا سلامت رکھے تمام مومنین کو کہ جو اس میں شرکت کرتے ہیں جو اس میں تعاون کرتے ہیں جو اس فرشی اعزا کو بچھاتے ہیں کہ جہاں شہیدوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے عزیزان ایمان یہ ظالم اور مظلوم کی پہچان کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جو فرشی اعزا شہزادی زینب نے شام میں بچھایا تھا اور قاتل کے گھر میں مقتول کا مادم کیا تھا بتایا تھا کہ یہ فرشی اعزا ہے ظالموں کے چہرے سے نقاب اُلٹنے کا نام ہے یہاں ظالم چھپ نہیں پائے گا اور عزیزان ایمان یہاں ہر قوم ہر قوم جہاں خاموش ہے علی والے بول رہے ہیں اور صرف علی والے نہیں بول رہے ہیں جو باشعور ہے نا وہ چاہے حیوال ہو چاہے وہ انسان ہو وہ بول رہے ہیں بس آخری بات ہے مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں جیسے چاہے وہ ایسے سمات کر لیجئے گا بس آخری بات ہے میں نے ابھی ایک تصویر دیکھی تصویر کیا ہے کہ فلسطین کے ملبے میں جو بم دھماکہ ہوا جہاں ہسپیٹل میں دھماکہ ہوتا ہے وہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ملبے میں دبا ہوا ایک چھوٹا ساتھ مہینے کا بچہ ہے جو زندہ ہے ملبے میں دبا ہوا ہے زندہ ہے اسے ایک نجسل این جانور کتہ جسے کتہ کہا جاتا ہے ایک کتہ دیکھتا ہے وہ کتہ کتہ کوشش کرتا ہے کہ اس بچے کو بچائے وہ کتہ کوشش کرتا ہے نجس جانور نجس ہیوان کہ اس بچے کو بچائے جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹ جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز آئے گی تو اس بچے کو وہ بچا لے گا یعنی وہاں ڈھارت بن جاتا ہے کہ بچہ روئے نہیں یہ کتے نے جان بچا کے ایک ثبوت دیا ہے ایک پیغام دیا ہے کہ خبردار دشمنِ رسول کو دشمنِ آلِ رسول کو یہودیوں کو کتہ نہ کہنا کیوں اس لیے کہ کتے ان یہودیوں سے بہتر آئے کہ یہ کتے بھی ان سے بہتر ہیں کہ جو مظلوم کی حفاظت کر رہے ہیں مظلوم کی حفاظت میں بول رہے ہیں مظلوم کی حمایت میں بول رہے ہیں عزیز آنیمان یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ اچھا یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کتہ کہا تو روزِ محشر کتہ شکایت کرے گا کہ پروردگار کیا میں اس سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا اس نے اس نے یہ کام کیا ہم نے تو یہ کام نہ کیا عزیز آنیمان بہت ساری باتیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہیں یہ عزا کا فرش اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ ظالم اور مظلوم میں فرق کیا جا سکے یہ عزا کا فرش اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ انسانیت کے ضمیر کو زندہ کیا جا سکے یہ عزا کا فرش اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ حسینیت کا راستہ کونسا ہے اور یزیدیت کا راستہ کونسا ہے عزیزوں ایک سے ایک مجاہد اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا رہا ہے خدا کی بارگاہ ہمیں وہ اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ ہمیں پہنچتا ہے یقینا اس کے لیے یہ شرف ہے کہ شہادت کا تاج اتا ہوا اس کے لیے شرف ہے کہ شہادت کی منزل پر فائز ہوئے لیکن یہاں چاہنے والے جو مومنین ہیں یہاں چاہنے والے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے دل سے ذرا کوئی پوچھے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب جنازہ آتا ہوگا گھر کے اندر میت دیکھتے ہوں گے تو عجیب و غریب محول رہتا ہے عزیز آنیمان لیکن کم از کم یہ خوش نصیبی تو ہے ان شہادت کے گھر والوں کی کہ کم سے کم جسد اتہر مل تو رہا ہے جسد اتہر کا پتا تو چل رہا ہے ارے صحیح و سالم جنازے تو آ رہے ہیں ان کے گلے سلامت ہیں ان کا تن سلامت ہے ان کے تن کے اوپر سر ہے سر تن سے جدا نہیں ہے لیکن عزیز آنیمان یہاں یہ جو ابھی آیت اللہ سید علی خامدائی کے لئے بڑا عظیم صدمہ ہے کہ جو مجاہدین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں عظیم عظیم لیٹر ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں عزیزو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کئی مجاہدین دنیا سے رخصت ہوئے یقینا یہ بڑا صدمہ ہے رہبر انقلاب کے لئے رہبر معظم کے لئے لیکن جو شریعت کا بانی ہے جو شریعت کا رہبر ہے اس جو دین کا سپاہی ہے کوئی ذرا اس سے پوچھے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی جب اس کی نگاہوں کے سامنے کبھی اکبر کا جنازہ آیا ارے کبھی قاسم کے پامال ٹکڑے تو کبھی اونو محمد کے ننے ننے جنازے عزیزو ذرا اس دل سے پوچھئے کہ امامِ عالی مقام کے دل پر کیا گزر رہی تھی ارے بی بیوں کے گلوں پر کیا گزر رہی تھی بی بیوں کے جھگر پر کیا گزر رہی تھی کہ جب بی بیاں کبھی کڑیل جوان اکبر کا لاشا دیکھتی ہیں کبھی اب آج کے بریدہ بازووں کو دیکھتی ہیں ارے کبھی اونو محمد کے ننے ننے لاشے آتے ہیں بی بیوں سے ذرا پوچھے کوئی دردے دل کیا ہے کہ جب باری باری لاشے آتے ہیں ارے لاشے خون میں کلتا ہے یقیناً اگر کربلا کا غم نہ ہو تو ہم اپنے چاہنے والوں کی موت پر غموں سے نڈال ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں یہاں عزیز آنے میں لاشوں کی خبر یہاں شہیدوں کی خبر آئی تو آنکھیں نم ہو گئی ارے کوئی شہزادی زینب سے پوچھے کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بیار ببیار پھی آیا گیا ارے شام میں لے گایا گیا دربانے شام میں پہنچی ہے قید شام میں پہنچی قید شام میں پہنچ کے جو رہائی کا حکم ملا ہے تو سرحائے شہدہ آئے ہیں عزیز آنے ایمان ایک مرتبہ جب سرحائے شہدہ آنا شروع ہوئے ہیں نا سامان تبرکات آنا شروع ہوئے ہیں نا تو ایک مرتبہ سب سے پہلے جنابِ علی اکبر کا سر آیا ام لیلہ بڑھ کے آگے گئی اور علی اکبر کے سر کو لیا بوسا دیا عزیز آنے ایمان اولو محمد کے سر آئے قاسم کے سر آئے تمام بی بیاں جیسے جیسے سر آتا ہے ویسے ویسے گریہ کرتی ہیں ارے پرسا پیش کرتی ہیں ایک دوسرے کی خدمت میں کہ اکمت ابا ایک صدا بلند ہوئی وہ صدا کیا تھی الہجاب الہجاب اے بی بیوں پردہ کرلو کیوں اس لیے کہ حسین کے علم بردار کا سر آ رہا ہے اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے کہ جس تشت میں سرِ عباس تھا وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے ہی حجرے کے قریب آیا ایک مرتبہ آنکھیں بند ہو گئی اللہ اکبر عزیز آنے امان امہ کلسوم آگے وڑھیں عباس کے سر کو آگے لیا اپنے کلیجر سے لگایا ایک مرتبہ شہزابی زنبہ اللہ کلسوم نے ماتم کیا اور بین کرنا شروع کیا ہوا غربتہ اے غازی آپ کے بعد ہمارے سر سے چادریں چھین ہی گئی اے میرے بھائی بھائی ہمیں دیار بہ دیار پھرایا گیا عزیزو بی بیاں بین کر رہی تھی عزیزو یہاں بڑا آسان تھا کہ یہاں جنازہ آیا جنازہ اٹھا لیا گیا یہاں دھو والوں نے جنازہ پہچان لیا لیکن یہاں پہچاننا بہت مشکل تھا جب رہائی ملی ہے نا تمام بی بیاں کربلائے مولا آئی ہیں بس مجلس الرحمت تمام ہو رہی ہے تمام بی بیاں کربلائے مولا آئی ہیں تو تمام بی بیوں نے اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پر گرا دیا قبروں پر گرا دیا اور بین کرنے لگی تمام بی بیاں بین کرنے لگی ارے حسین کی طربت پر بی بی زینب و امی قلسون نے بین کیا گریہ کیا اب ایک مطبع جب بی بی زینب گریہ کر چکی تو ایک مطبع کہتی ہے اے سیدے سجاد ارے مجھے اپنے چچا کے طربت کے سرانے لے چلو مجھے عباس کی طربت پر لے چلو تاکہ میں عباس کو جی بھر کے ہوتھ لوں جی بھر کے آسو بہا ہوں عزیز آنے ایمان ایک مطبع سیدے سجاد نے زینب و امی قلسون کو سارا دیتے ہوئے ارے ایک قبر پر لے کے آئے ارے وہ چھوٹی سی قبر تھی ایک ننی سی قبر دیکھ کے شاہد آبی زینب نے سوال کر لیا اے میرے ایک سیدے سجاد یہ بتا یہ کس کی قبر پر لے آیا ہے ارے میرا عباس کا قط تو بہت بلند تھا وہ جب گھوڑے کی زینب میں مہتا تھا تو اس کا پیر سبیل میں قط کہتا تھا یہ طربت تو بہت چھوٹی ہے یہ طربت کس کی ہے حضید آم سینب نے نہیں بہت چالا سیدے سجادرے اپنا سروس اینہ دیتا کہا تو بھی اممہ ارے جب میں لاشا دفن کرنے کے لیے آیا چچا کا لاشا اتنا باؤ مالوں چکا تھا کہ لاشا اٹھاتا تھا تو چچا پاس کا لاشا پھکر جاتا تھا میں نے ایک چوٹی چیت ربت بنائی اس نے چچا کے لاشے کو دفن کیا یہ چچا کا آج کی تربت ہے ایٹس اینہ آپ اپنے بھائی کے چلازے سے لپڑ گئی یا اپنے بھائی کی تربت سے لپڑ گئی بین کرنے لگی اے عباس تیرے جانے کے بعد یہ دنیا تاریخ ہو گئی اندیرہ چھا گیا انہا لیلہ وا انہا الہی اے راچے سابرہ کیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک انسٹاگرام پیج بھی فالو کریں